اسلام علیکم سٹوڈنس اگر آپ کو ایکٹیو پیسی وائز مشکل لگتے ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آج کے بعد پیسی وائز کبھی نہیں بولیں گے اور آپ کو ایکٹیو پیسی وائز بہت زیادہ آسان لگنے لگیں گے تو آپ نے کرنا کیا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے دس سے پندرہ ملک کی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو میں اتنے آسان طریقے سے پیسی وائز کرواؤں گا کہ آپ کو آج کے بعد نہیں بولیں گے اور بہت ہی آسان لگیں گے یہ میں آپ سے وعدہ ہے اگر آپ اپنے پاس ایک ریجسٹر لکٹر رکھ لیں اس کے بعد آپ آسانی سے بلکل پورے دھیان کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ لکٹر کو سنیں دیکھیں پیسی وائز اصل میں ہے کہ آپ کے پاس سمپل اگر میں کہتا ہوں کہ علی کرکٹ کھیلتا ہے تو اسی کو اگر میں کہا دوں کرکٹ علی سے کھیلی جاتی ہے تو یہ پیسی وائز ہو جائے گا کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو بات تو ہی کیا نا تو ایکٹیو پیسی وائز اصل میں کیا آپ نے جو سمپل ٹینس پرے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں بارہ آپ کے پاس پریزن پاس ٹیوچر ہے پریزن پاس ٹیوچر اس کے آپ نے آگے چار چار ٹینس پرے ہیں 되اتی ایر جو سمپل ٹینس پرے ہیں کیا ہوتے ہیں دن ازر کو آدھتے ہیں اب کہ barely میں چھھو لیا ہے کہ ہی آج کوتنے ہوتے ہیں قول وہ competing صرف زیادہ کی بcka اسی طوربل بھی آپ کے پاس نوٹ کرنی ہے ان چار سٹس کو آپ نے فولو کرنا ہے سارے پیسی وائز کلیئر ہوجائیں گے سب سے پہلے آپ دلین میں رکھیں گے آپ کے پاس صرف یہ آٹھ پیسی وائز Monaten پرکٹیس کے پیسی وائز نہیں ہوتی سم پل آپ میں کیا کرنے آپ کے پاس کیا چیز آپ نے چاہیز یاد ہتی چاہتیں چار پوائنٹ ایسے منتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ سب سے پہلے کام چاہے سب سے پہلے نمبر ہمارے پاس جو چیز ہوگی آپ نے جا کرنا ہوگا جو اوبجیکٹ ہوگا اس کو آپ نے سبجیکٹ کے اندر چینج کر دینا ہے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کا فکرہ ہوا اس کے اندر جو اوبجیکٹ ہوگا آپ کے بعد مفعول ہوگا اس کو آپ نے سمپل کا کر دینا ہے سبجیکٹ بنا دینا ہے سیکنڈ سٹپ کے اندر کیا کریں گے کچھ چینجز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی چینجز ہے وہ دکھوام کا وہ آپ نے نوٹ کرنے میں ہیں وہ کرنی ہوں گے سیکنڈ سٹپ میں تھرڈ سٹپ کے اندر اب آپ تھرڈ سٹپ میں کیا کریں گے کہ پیسی وائز کرتے ہیں ورب کی تھرڈ فارم اور اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کیا کرتے ہیں کہ بائے کا استعمال یعنی کوئی بھی آپ کے پاس سکت رہا ہے پیزن ڈیفینیٹ کا پاس ڈیفینیٹ ہے کہ کیا کرنی کوئی کہ آپ سپسی ورڈ کنٹ کر رہا ہے如果 ورب کی شکریہ کے ساتھ اور بائے毒 تھرڈ فارم اور لگانی اضافہ اور آن اپس آئی سے آپ کو ہے کہ سبچٹ کو آپ نے کیا کرنے کو عبر عنہ کیا کرنے آپ میں تبدیل کر دونے جو آپ کے پاس سبجٹ ہوگا اس کو آپ کے پاس بنا دینے کو اپس لتا کسی بنا دینے ان سب کے رولز ہوتے ہیں کہ present indefinite ہے تو اس کے اندر چینجز کیا کرنی ہے past indefinite ہے اس کے اندر کیا چینجز کرنی ہے لیکن آپ کو یہ لیکچر دیکھنے کے بعد فکرے کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بعض وقت ہوتا ہے کہ بچوں کو مشکل آتی ہے کہ بچہ پہچان ہے اس سے پہچانا نہیں جاتا کہ tense کون سے ہے present indefinite ہے past indefinite ہے اس کا پیسی ویس ہم کس طرح بنائیں اب بس آپ نے یہ changes note کر لیے نہیں ہے اپنے register کے اوپر تو آپ کو فکرے کے اندر وہ چیز پہچان ہو جائے گی آپ کو tenses پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں سب سے پہلے آپ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس فکرے کے اندر word کی first form use ہو رہی ہے یا آپ کے پاس do یا does استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں یا تو فکرے کے اندر word کی first form استعمال ہو رہی ہو یا do یا does helping work use ہو رہے ہیں آپ نے simple کرنا ہے کہ اس کو ismr کے اندر change کر دینے کیا کرنے ismr کے اندر اس کو تبدیل کر دینے clear دیکھیں اس کے بعد دوسری changing میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنے اگر آپ کو فکرے کے اندر word کی second form نظر آ رہی ہو یا آپ کو helping work did نظر آ رہا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنے اس کو simple walls work کے اندر تبدیل کر دینے clear آپ نے کیا کرنے اس کو walls work کے اندر تبدیل کر دینے اس کے بعد third number پر میں آپ کو جو changing بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ کے پاس اگر will مجود ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے students will be کے اندر change کر دینے اس کے بعد اگر آپ کے پاس helping work use ہو رہا ہے has have had تو اس کو آپ کس میں change کریں گے اگر آپ کے پاس has use ہو رہا ہے یا have use ہو رہا ہے یا had ان تینوں میں سے آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس helping work buy تو اس کو آپ نے has been have been اور had been کے اندر تبدیل کر دینے ہیں has been have been had been یعنی simple آپ کے پاس حسان سا طریقہ جہاں آپ کو has have had نظر آئے ان کے ساتھ آپ نے changing کیا کرنی ہے کہ been لگا دینے تو has been have been had been ان کو آپ اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے رکھ لیں اور اپنے پاس note کر لیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس فکرے کے اندر آجے will have تو آپ نے اس کو بھی simple کیا کرنا ہے will have been been کے اندر تبدیل کر دینے ہیں دیکھو have آیا تو آپ نے has کے ساتھ کیا لگانا ہے been Will have been اس کو آپ نے changing کر دیا will have been کے اندر اور last place changing اور یارتک ہیں اگر آپ کے پاس فکرے کے اندر ing لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو being کے اندر تبدیل کر دینے کس کے اندر تبدیل کرنے ہیں being کے اندر انگ آپ کے پاس مجود فکرے کے اندر فرم کے ساتھ فرم کے ساتھ تو آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دینے ہیں بینگ لگا دینے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی اس کے اندر آپ کے پاس آجت ہے سٹوڈنس ایز ایم آر وز ورگ یہ آپ کے پاس کچھ ہیلپنگ ورگ ہیں ایز ایم آر وز ورگ اگر آپ کے پاس جملے میں یہ استعمال ہو رہی ہوں ایکٹیوائز میں تو آپ نے پیسی بیس بناتے ہوئے بھی اس کو ایز ایم آر میں نہیں دینے دینے اس کو کسی اور ہیلپنگ ورگ کے اندر چینج نہیں کرنا یعنی یہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جو کہ نو چینج چینج نہیں ہوں گی تو اس کا اپنے پاس آپ سکرین شوٹ بھی لے کر رکھ لیں اور اپنے پاس کیا کریں اس کو نوٹ کریں میں آپ کو ایکزیمپل سے بھی کرواتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سور کرنا آپ کو پیپر کے اندر کس طرح سے آئے گا آپ ایکٹیو کا پیسٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں آپ کا باتا ہے ورگ کی فرس فرم ڈو یا ڈس یا آپ کے پاس کہاں یوز ہو رہا ہوتا ہے پریزن ڈیفنیٹ کی پہچان ہے کہ پریزن ڈیفنیٹ میں آپ کے پاس ڈو یا ڈس لگتے ہیں یا ورگ کی فرس فرم تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس فکرہ پریزن ڈیفنیٹ کا ہو تو آپ نے اس کو کس میں چینج کر دینے ایز ایم آر کے اندر لیکن اگر اب آپ کو ٹینس پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر آپ کو ڈو ڈس یا ورگ کی فرس فرم نظر آری ہوگی آپ نے اس کو آنکھے بات کر کے کیا کرنے ہیں ایز ایم آر میں چینج کر دینے اس کے بعد ورگ کی سیکنڈ فرم یہ دیڈ استعمال ہو رہا ہو یہ ویسے تو کہاں پر یوز ہوتا ہے کس کی پہچان ہے پاس دیفنیٹ کی لیکن آپ نے سیمپل جہاں نظر آری ہیں ورگ کی سیکنڈ فرم تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے باز ورمksaxaxaxexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexex اور泈ینگیر لگا دے جہاں like انجیر لکھا بینگاعمل آپ کو پاس مرور والی بات پر حق بل تو و آدمی رنپ سے اسی کا شمیل مری ساتھ سوارا آپ کا پہار آخر ہے لازمی؟ اور ایک اس وقت کی سالتو مریو میں، بھی آپ کو simpel معلومہ cheeks ہم لکbudتا ہوں دیکھیں اس کے اندر object آپ کے پاس کیا ہے cricket ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ اگر آپ کے ذہن میں ہو object کو آپ نے کیا کرنا ہے سبجیکٹ بنانا ہے تو دیکھیں students clicker آپ کے پاس object ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سبجیکٹ میں چینج کرنا ہے object کو تو آپ شروع میں جائیں اس کو کرکٹ سیکنڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے چینجز کرنی ہے کوئی اگر آپ کے پاس word کی فرس فرم لگی ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے دیکھنے word کی فرس فرم کو آپ نے چینج کرنا ہے اس ایم آر کے اندر اس میں چینج کرنا ہے اس ایم آر کے اندر تو آپ کیا کریں گے کرکٹ کے ساتھ کیا لگے کرکٹ سنگلہ ہے تو کیا لگے گا اس کرکٹ اس اور اس کے بعد چینجن کے بعد آپ نے اب پہلا سٹیپ بھی کمپلیٹ سیکنڈ سٹیپ بھی کمپلیٹ تھرڈ سٹیپ میں کیا کرنے word کی تھرڈ فرم آپ نے play کی تھرڈ فرم کیا ہوگی played کیا ہوگی played اس کے بعد word کی تھرڈ فرم کے فورم باز آپ نے کیا لگا دینے by اور آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس سبجیکٹ کیا ہے ہی ہے اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنا ہے کی اب آپ نے جب سبجیکٹ کو کیا کرنے لازٹ اپ میں اپجیکٹ بنانے اب ہی سبجیکٹیو کیس ہے ہی کی آپ کے پاس اپجیکٹیو حالت ہوتی ہے ہم کیا ہوتی ہے ہم وہ میں آپ کو یہاں پر لکھوا دیتا ہوں ایسے آپ نوٹ کر لی گئے گا اس کو بھی آپ کے پاس تین پرسن ہوتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ آپ کے پاس پرسن ہوتا ہے جو آئی اینڈ ہوئی یہ سبجیکٹیو حالت ہے ان کی آئی کی اپجیکٹیو حالت اپجیکٹیو کیس ہوتا ہے آپ کے پاس می یعنی جب آئی اوز ہو رہا ہوں اگر اس کو آپ نے لازٹ کے اپجیکٹ میں تبدیل کرنا تو آئی کی جگہ کیا لائے گا می اور وہی کی آپ کے پاس جو اپجیکٹیو کیس ہوتا ہے اس کا اس سیکنڈ پرسن آپ کے پاس ہوتا ہے یوں اس کی سبجیکٹیو حالت بھی آپ کے پاس آئی آپ کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس ہی ایٹ دے ان چاروں دیکھتے ہیں یہ ان کی سبجیکٹیو فارم ہے ہی کی ہوتی ہے ہی جہاں پر لبیخوا ہو گا جہاں آپ اسے اپجیکٹ میں چینج کریں گے تو ہر اٹ کی عبلام حالت میں آپ کے پاس ہوتی ہے اور دے کیا آپ کے پاس جب آپ ان کو اپجیکٹ میں چینج کریں گے تو آپ نے آئی ہوگا تو میوی کی جگہ اس اور یوں کی جگہ یوں کی جگہ ہی کی جگہ ہی کی جگہ ہر اور اٹھ کی جگہ بھی اٹھ دے گا آپ کے بعد دیرے کی جگہ دیم آجے گا اور یہ آپ کے پاس ایک اور میں سالوی نے لکھی آئی پلے پوٹ بول تو دیکھیں آپ کے پاس یہ پلے کیا ہے ورڈ کی فرس فرم ہے تو آپ نے دیکھیں ورڈ کی فرس فرم یوز ہو رہی ہے تو آپ نے کس میں خیاتی کی پیسی بیس بناتے ہوئے اِز ہے مار کے اندر متصل آپ سمپل کیا کریں گے سبجیکٹ بنا دیں گے فوٹبال سنگلر ہے اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ کیا لگے گا اس کے پاس آپ نے اپنے آئی سبجیکٹ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے امجیکٹ میں چینج کرنا ہے اپجیکٹ آئی کی جو اپجیکٹیو فارم ہے وہ آپ کے پاس لکھیں یہ می تو آپ کیا لکھیں یہاں می اس کے بعد دیکھو آپ کے پاس ایک اور مثال لیتے ہیں علی ایٹس ایپل تو دیکھیں علی ایٹس ایپل تو آپ کیا کریں گے ایپل ایٹس آپ کے پاس فرس فرم ہے نا تو فرس فرم اپنے ایز ایمار میں چینج کرنے ہیں تو علی ایپل ایٹس اور ایٹس ہی آپ کے پاس تھرڈ فرم ہوتی ہے ایٹر فرم کے بعد آپ نے بائی کا اضافہ اور لاس پر علی آپ کے پاس ویسے ہی آدھی گا تو ایپل ایٹن بائی ہے علی تو یہاں تا کلیر ہے اس کے بعد کچھ فرم ایسالیں دیکھ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو نیکس اگزیمپل پر باتتا ہوں اس کے اندر آپ کے پاس ہے دیکھیں سمپل آپ کو کیا نظر آ رہے لیپیر آپ کے پاس کیا سیکنڈ فرم ہے اب آپ چینجنگ کے اپر نظر دھو رہے کہ ورکی سیکنڈ فرم یوز ہو رہی ہو یہاں آپ کے پاس ہیلپی ورکی یوز ہو رہا ہو یہاں پر ورکی سیکنڈ فرم یوز ہو رہی ہے لیپیر ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو کس میں چینج کرنے ہو باز یا ورکی اندر ہے مطلب یہ پاس انڈیفنیٹ کا آپ کے پاس سٹینس ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہی کہ ورکی سیکنڈ فرم ہے آپ نے ورکی سیکنڈ فرم میں چینج کرنا ہے ابجیکٹ کو آپ کے روح میں دیکھے آئیں تو دیکھار اب کار کے ساتھ کیا لگے گا ورکی اس کے بعد آپ نے اس کی ٹھڑڈ فرم بھی ریپیرڈ ہوتی ہے ڈاکار ورکی ریپیرڈ تھرڈ فرم کے پاس فوراً بائے بائے کے بعد اب ہی کی ابجیکٹیف فرم کیا تھی ہے ہیم تو دیکھار ورکی ریپیرڈ بائے ہیم تو یہ آپ کے پاس اس کا پیسی ہوگیا سمپل کے دکار ورکی ریپیرڈ بائے ہیم تو نیکسٹ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد اچھا نیکسٹ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے لیکھا ہے ہی واس رننگ بھی فیکٹری اب آپ یہاں پر آئے میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں چینج نہیں ہونی جیسے اس ایم آر اس کے علاوہ آپ کے پاس واس ورکی ان کو بھی آپ نے یاد رکھنے کہ یہ اگر آجیں تو یہ چینج نہیں ہوگا تو واس ہے اس کا مطلب ہیلپنگ ورک چینج نہیں ہونا یعنی واس بار ہی لگے گا آپ ڈی فیکٹری کو سٹارٹ میں لے کر رہے تو فیکٹری دیکھیں فیکٹری اس آپ بھی آپ کے پاس کیا لگے گا سمیلر ہے تو واس اگر آپ کے اگر آئی این جی آجے تو آئی این جی کو کس میں چینج کرنا ہوتا ہے آپ نے بینگ کے اندر تو آپ کے پاس اس میں ہیلپنگر تو واس بار ہے تو واس بار ہی رہے گا ایز ایم آر ہی رہے گا چینج نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ کنٹینیوز ٹرین سے ان کے اندر آئین جی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے اب آئین جی کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے بینگ کے اندر چینج تو رننگ ہے آئین جی ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا یوز کرنے ہیں بینگ تو ہیلپنگ آپ کے فوراں پاس آپ کیا یوز کیا گھر ہوئی کنٹینیوز ٹرینس کے اندر بینگ تو فیکٹری واس بینگ اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں رن کی ہر فارم بینگ بائے ہی کی آپ کے پاس ابجیکٹیف فارم کیا ہوتی ہے ہیم تو یہ آپ کے پاس پیسی واس کے اندر کنورٹ ہو گیا آسان ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہیں باقی آپ ان کی مثالیں خود کیجئے گا کوئی بھی آپ کے پاس آجے ویل آجے ہیسے ہیڈ آجے کوئی بھی آپ کے پاس جملہ آجے آپ نے صرف چینجز کو غین میں رکھنے اس کے مطابق آپ نے اس کو چینج کر دینا میں آپ کو ایک ہیس ہے آپ کے باجے سے بھی ایک مثال کرواہ دکتا ہوں دیکھئے گا آپ مصال کرتے ہیں پھر بھی آپ ہوئے مسئلہ ہو تو آپ آپ پر ورس ایف میں میرا نمبر دیا گیا ہے ورس ایف نمبر آپ وہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دے دوں گا تو دیکھیں اب آپ کے پاس نیکسٹ ہم کرتے ہیں تو دیکھیں میں رکھتا ہوں ہی ہی ہیس ایٹن دیرائیس اس کو آپ کیا کریں گے سبجیکٹ بنائے درائیس مسئلہ گئی اس کے بعد اسszystہ آپ کو مسئلہ تاب سیکچنگ میں پوچھتے ہیں اگر آپ کو وڈیو آپ سے پساند آئےAPPیں شیئر کریں اور اگر فرس طرح میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ٹھینک یو اللہ حافظ